بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین عمران خان کی گرفتاری کے لئے جو وفات کی حکومت ہے انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں ناس ہی اگلے مہینے میں اس سے اگلے مہینے میں کم سے کم ایک بار یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ ضرور رکھتے ہیں اور اس حوالے سے کئی مرتبہ انہوں نے کوشش بھی کی اور انہوں نے لوگوں کا جو رسپونس تھا اس کو چیک کرنے کے لئے ایسی جو نیوز تھی وہ ٹیلیویجن چینلز پر چلائی کہ عمران خان کو آج گرفتار کیا جائے گا دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ کیا کریں گے تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لئے زمان پارک اور بنی گالہ دونوں ہی عمران خان کے جو گر ہیں وہاں کے سرویز مکمل کر لئے گئے ہیں اور عمران خان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ بات اب مت بولئے کہ آج کے روز عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو فوجداری کی کاروائی ہے اس کی سماعت بھی ہونی ہے اور عمران خان کے آج قابل زمانت یا نا قابل زمانت گرفتاری وارنٹ بھی جاری کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ توشہ خانہ کیس جس کے اندر مجھے بتائیں کیا ہے یہاں پر انہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہے لیکن ایک گھڑی جو کہ خان صاحب نے پیسے دے کر خریدی ہے اس کے اوپر یہ سارا تماشا پاکستان میں جاری ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے زمان پارک اور بنی گالا کا سروے مکمل کر لیا ہے اور جائزہ لے لیا ہے تاکہ جیسے ہی احکامات مصول ہوں تو پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے یہ ساری جو ایکسسائز کی گئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر شام کے اوقات میں یہ کاروائی ڈالی جائے گی اور اس پوری کاروائی میں بیس منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا اور متلکہ حکام نے ایسا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سوچ لیا ہے جس میں مضاحمت نہیں ہوگی اب یہ کیا طریقہ کار ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے لیکن ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے سے لوگ انٹر ہو وہاں پر اور عمران خان کو ہیلیکاپٹر میں لے کر جائے جائے کیونکہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں گرفتار کیوں کرنا ہے آپ جانتے ہیں عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش ہے اس کے بعد ملک میں کیا ہوگا ان لوگوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ صرف عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناکھل لینے چاہیے آپ کے ملک کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس ملک کے اندر کھانا جنگی کے متحمل ہو سکیں پاکستان میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے سارے جو لوازمات ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے یعنی کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے ان کے وارنٹ بھی حاصل کیے جائیں گے اور علاقے کی ریکی سے معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کے پاس اپنی رہائشگاہ سے گائب ہونے کے راستے موجود ہیں تاہم گرفتاری کے لیے کاروائی کی صورت میں تمام راستے جو ہے وہ سیل کیے جائیں گے اور عمران خان کو کسی بھی صورت بھاگنے نہیں دیا جائے گا تحریک انصاف الحال انسانی ڈال کو گرفتاری سے بچنے کے لیے تیار کر رہی ہے اور جب بھی یہ ٹیلویزن پر خبر آتی ہے کہ خان صاحب کو آج گرفتار کیا جائے گا تو سینکڑوں ہزاروں کی تداد میں لوگ بنی گالا آ جاتے ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ طریقہ ایسا ہوگا کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے یہ ساری کاروائی ہو جائے گی یا یہ لوگ آ بھی جاتے ہیں پھر بھی یہ لوگ نہیں بچا پائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ زمان پارک میں عام طور پر تقریباً چار سو سے پانچ سو افراد جو ہے وہ ہوتے ہیں یہ تداد ہفتے کے آخری دنوں میں یعنی کہ چھٹی کے روز زیادہ ہوتی ہے جبکہ دیگر دنوں میں یہ تداد کم رہتی ہے اس لیے پولیس کو گرفتاری کے لیے باری نفری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس سارے معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی ٹانگ کا زخم ابھی ٹھیک ہو چکا ہے اور گرفتاری کی صورت میں یہ بات میڈیکل بورٹ سے بھی ثابت ہو جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر گرفتاری بنیگالہ سے ہوئی تو آسان ثابت ہوگی زمان پارک کی نسبت کیونکہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بنیگالہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستانی کی میڈیا نے دکھایا کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے اسلامباد جانا چاہتے ہیں عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ وہ لاہور میں ہیں اس وجہ سے مسلسل وہ اپنے مقدمات میں پیش نہیں ہو رہے تو وہ بنیگالہ شفٹ ہو جائیں گے جبکہ جو ریپورٹ سیبمٹ کروائی گئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب بنیگالہ میں ہوئے تو وہاں پر آسانی سے گرفتار ہو جائیں گے بنسبت کہ اگر وہ زمان پاک میں ہوئے لیکن یہ جو ساری بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سارا ٹریک کیا جا رہا ہے ریکی کی جا رہی ہے سروز کیا جا رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے کرنا کس کیس میں کوئی کیس نہیں ہے صرف اپنی خواہش پر کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یہ آپ حساب لگا لے اس ملک کی صورتحال ہے اس ملک کے اندر جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے سربراہ کو اس وجہ سے گرفتار کرنا ہے کیونکہ جب وہ حکومت میں تھا تو اس نے ہمیں کرپشن کے معاملات میں گرفتار کیا تھا اور ہمارے اوپر کرپشن ثابت ہو گئی تھی لیکن کیونکہ اب عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن تو ہمیں مل نہیں رہی لیکن پھر بھی ہم نے اس کو گرفتار کر کے اپنا حساب مکمل کرنا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی اوپر پاکستان کے اندر آج کل عمل ترامت ہو رہا ہے اور یہ جو موسن نکوی جیسے میں اس کے بارے میں کوئی ایسا ورڈ نہ یوز کر دوں کوئی بعد میں مجھے پشتاوا ہو تو یہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو نہ ہی تو ان کی کوئی اپنی عزت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی خیال ہوتا ہے کہ دوسروں کی عزت کیا ہے نگران وزیرالہ کے پاس ایسی اختیارات ہی نہیں ہوتے ان نگران وزیرالہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جو کہ یہ بندہ کر رہا ہے یہ نگران وزیرالہ نہیں ہے یہ نون لیک کا پلانٹڈ بندہ ہے انہوں نے تمام اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی پسند کا اپنی پارٹی کا بندہ لگایا یہ وہ بندہ ہے جو کہ رجیم چینج اپریشن کا حصہ تھا اگر اب اس کو دیکھیں تو جب زرداری صاحب اور نواشی صاحب ملنا شروع ہوئے تھے دوبارہ سے اور پی ڈی ایم دوبارہ متحد ہوئی تھی تو اس بندے کا کردار بڑا اہم تھا یہ ان سب کو یکجہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایسے شخص کو آپ نے نگران وزیرالہ بنایا ہے ان الیکشنز کو کروانے کے لیے جس کے تحت دوبارہ سے عمران خان سب مجورٹی کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں تو جس نے پہلے ساری سادش کا عصہ بن کر عمران خان کو نکالا ہے وہ دوبارہ عمران خان کو کیسے وزیراعظم بننے دے سکتا ہے تو اس ملک کا اللہ حافظہ کسی خیر کی امید نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کب تک نیوٹرل رہتی ہے اور کب اس کو ملک کی فکر جو ہے دوبارہ سے شروع ہوگی ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ